ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پینیوز میں ہوں بشی ناز پیش دنور کی کچھ اہم خبریں پہلے سرکیوں پر ایک نظر یومی جمہوریہ کی تقریبات بکچی سٹیڈیم سرینگر میں پھول ڈریس رہنس ہے عوام کو یومی جمہوریہ میں برپور شرکت کی دعوت آئی جی پی کشمیر کی میڈیا کے ساتھ گفتگو سرکاری ملازم مہراجدین وانی رشوت لیتے ہوئے سوپور میں گرفتار سی بے آئی کی سوپور میں کاروائی نہ نرندر موڈی اور نہ ہی امید شاہ سے ڈرتے ہیں راہل گاندی کا بیان ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ عمرہ کے لیے روانہ سوشل میڈیا پالیٹ فارمز پر فوٹو شیئر یو پی کی مسجد میں بگوہ جنڈہ لہرانے پر گیرہ افراد گریفتار تاج گنج پولیش سٹیشن کی کاروائی آسام ریفلس کے ایک سپاہی نے چھ ساتھیوں پر چلائی گولی اور خود کو کیا ہلاک گیر میاری خاد بیشنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے کسانوں کی ڈی جی پی سے اپیل وادی کشمیر میں خوشک موسم اور سخت سردی جاری نمازی استسکاہ کا احتمام اور بیماری سے میوا باغات کو محفوظ رکھے پروفیسر منظور احمد پریل نے دی جانکاری اب خبریں تفصیل کے ساتھ ناظرین یومی جمعیرہ کی تقریبات کو جمہور کشمیر میں منانے کی سلسلے میں آج سرینگر کی وقشی سٹیری میں پھول ڈریس لحصر پریل کا احتمام ہوا پریل سے کشمیر کے ڈیویجنل کمیشنر ویجی کمار بیدوری نے سلا ملی اس موقع پر بیدوری نے یومی جمہوری کی رہسل کی تقریبات میں حصہ لینے والے دستوں کی کوششوں کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ جمہور کشمیر میں امن و امان لوٹ آیا ہے جس کے لئے یہاں کے لوگوں اور پولیس و دیگر سٹی ایک ہولڈرز کا بڑا ہاتھ ہے وہی آئی جی پی کشمیر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عوام کو یومی جمہوری میں برپوت شرکت کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ یومی جمہوری کو آسن اور پرجوش طریقے سے منانے کے لئے وادی کشمیر میں مکمل حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں اور ساتھی اس تقریب میں شرکت کردے والوں کے لئے بھی آسانیہ پیدا کی جائیں گی اس دن جو سیکیورٹی ارنجمنٹس کافی پکتا ہیں اور اس میں ایسی ہدایتیں بکشی گئی ہیں کہ آوام الناس کو جو کہ یہاں پہ شرکت کرنے آئیں گی پروگرام میں اس میں ان کو کسی بھی پرکار کی کوئی تکلیف نہ ہو اور کافی انسٹرکشن سے تاکہ وہ سمودلی وینیو پہ آ کر اس سیلیبریشن کا پارٹ بن سکے سوپور کے سب ڈسٹرک ہسپٹال کے ایک اہلکار سیکشن انچارج بہراج دینوانی کو تاریخی پائدائی سٹویٹ جاری کرنے سے متعلق رشوت طلب کرنے کے معاملے پر گرپتار کیا ہے تفصیلات کے مطابق ہسپٹال کے ملازم نے ایک شخص فوروک احمد مزگر سے بیٹی کی تاریخی پائدائی سٹویٹ فرام کرنے کے اوز چھتیس سو روپے رشوت طلب کی جس کے بعد شکایت کو نظر نے سی بی آئی سے رابطہ کیا اور چھتیس سو روپے کی رشوت لیتے ہوئے ملزم کو پکڑ لیا گیا کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہول گاندی نے کہا کہ یہاں ہر کوئی جانتا ہے کہ ملک کا سب سے بدعنوان وزیر عالی آسام کا ہیما نیتا بسو سرما وزیر عالی ہے راہول گاندی نے کہا کہ وہ نہ صرف ریاست میں نفرت پھیلاتے ہیں وہ پچھلے تین دنوں سے لگاتار ہماری یاترہ کو کئی طریقوں سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ راہول گاندی نہ تو آسام کی وزیر عالی سے نہ نیرندر موڈی سے اور نہ امید شاہ سے ڈرتے ہیں اہمان کو ایچ بی ایس جس کو کہتے ہیں اس کا کنٹولر دلی میں بیٹھا ہے اور وہ دیش کا سب سے بڑا چیف منسٹر ہے اور پتہ نہیں کہاں سے اس کے دماغ میں آئیڈیا آ دیا کہ وہ راہول گاندی کو ڈر آ سکتا جتنے کیس لگانے میرے اوپر لگا دو کوئی فرٹ نہیں پڑتا مجھے میں نہیں ڈرتا میں بی اپی سے نہیں ڈرتا میں رسے سے نہیں ڈرتا مجھے کوئی فرٹ نہیں پڑتا جتنے کیس لگانے چوبیس لگایا پچیس لگایا پچیس اور لگا دو مزے لوں نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فارق عبداللہ اور ان کے بیٹے عمر عبداللہ اپنی مذہبی فریضہ عمرہ ادا کرنے کے لئے سعودی عرب روا رہو گئے ہیں نیشنل کانفرنس کے نابی صدر عمر عبداللہ نے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر اپنے والد کے ساتھ احرام پہنے ہوئے ہوای جہاز میں لی گئی تصویر پوسٹ کی اور لکھا اے اللہ میں عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں لہذا اسے میرے لئے آسان فرما اور اسے قبود فرما رام مندر کی افتائی تقریب کے روز کچھ شر پسند اناثر نے آگرہ کے بلوش پورا کی ایک مججد میں بگوہ جانڈا لہرائیا اور وہاں کے مقامی مسلم برادری سے تعلق رکھنے والوں کو حراسہ کیا جس کے بعد مججد کے نگران زہیر الدین نے مقامی تاج گھنج پلیس تھانے میں شکائے درش کی جس پر پلیس نے کاروائی کر کے گیرہ افراد کو گرکتار کیا اور زلہ مججد کے سامنے پیش کیا ملزمان کے خلاف تیزی رائطی ہند کی دفعہ اکسو ستالیس اور پانچ سو پانچ عوامی فساد فیلانے کی تحت مقتمہ درج کیا گیا ہے منیپور میں آسام ریفلز کے ایک سپاہی نے خود کو گولی مارنے سے پہلے اپنے چھ سوچوں پر گولیاں چلا کر زخمی کر دیا یہ فائرنگ کا واقعہ منیمار سرحد کے قریب تائنات آسام ریفلز بٹالین میں پیش آیا انسپیکٹر جنرل آسام ریفلز آئی جی اے آر نے بتایا کہ بودھ کے روز جنوبی منیپور میں آسام ریفلز کے ایک جوانے اپنے ساتھوں پر فائرنگ کی جس میں سے چھ زخمیں ہو گئے جس کے بعد اس نے اپنے آپ کو بھی گولی مار دی جس سے وہ موقع پر ہی حلاق ہو گیا کشمیر ویلی فروٹ گورز کم ڈیلرز یونین کے چیرمین بشیر احمد نے پولیس سربراہ آر ارس وین سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے اسی طرح غیر میاری خاد کے لیونین کے خلاف بھی کاروائی کی جائے ڈی جی پی آر ارس وین کو لکھے گئے ایک خط میں چیرمین نکاح کے حال ہی میں سوپور اور کلگام حکام نے جالی خادوں کے سینگڈو تھیلے ضبط کی ہیں جو قابل ستائش کاروائی ہے تاہم اس کاروائی کے بعد یہاں کے کاشتوکاروں کو یہ تشویش پیدا ہو گیا ہے کہ مافیہ ڈیلروں نے گیر میاری خاد کافی مقدار میں ذکیرہ کیا ہوگا جو کاشتکاری کے لیے کافی نقصان دے ہیں چونکہ باغبانی کی سنت کو جمہ کشمیر کی مشہد کی ریل کی ہڑی کے طور پر سمجھا جاتا ہے اس لئے ناکس خاد مشہد کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ ہے لہذا ہم ڈی جی پی آر ارس وین سے اپیل کرتے ہیں کہ اس پر بڑے پائمانے پر کاروائی کی جائے وادی کشمیر میں خوشک موسم اور سکت سردی اپنی گرفت مضبوط کرتی جا رہی ہے سرینگر کا کل رات کا درجہ حرارت منفی پانچ اشائرہ تین ڈگری سنٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا جو معمول سے ایک ڈگری سنٹیگریڈ کم ہے تاہم محکمہ موسمیات نے پچیس جنوری سے یکم فروری تک بارش اور حل کی برباری کے امکان کی پیش گوئی کی ہے وہی وادی بر میں خوشک سالی یا کھڑا موسمی حالات سے نجات کے لئے مستصل نمازی استسکا کا اتمان جاری ہے اس حوالے سے سرینگر کے کل سوراج باگ اور گاندربل کے علاوہ کئی اور جگہوں پر نماز اسکا میں بارش اور برباری کی دعائیں مانگی گئی باگ بانی سے وابستک کسانو کسکاسٹ کے پروفیسر منظور احمد پرے نے وادی میں سیب کے درختوں پر لگے ایک نئے کیلے ایپل لیپ مائنس کے بارے میں اہم جان کری تھی اور اس کے تدارک کے حوالے سے کہا کہ وہ فوری طور پر مہرین کے مشوری پر عمل کرے تاکہ روانس سال میں اس بیماری سے میوا باغات کو محفوظ رکھا جا سکے ناظرین اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختیام کو پوچھا اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی گرب خدا لائے پینیوز کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا دیجئے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت خدا حافظ